بسم اللہ الرحمن الرحیم 22 اکتوبر 2019 بروز منگل سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلیٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے حوالے سے اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات پر نصر رکھنا چاہتے ہیں ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے چینل کو سبسکرائب کیجئے تو آئیے دوستو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں سے فیملی ویزٹ ویزے میں توسیح کیسے ہوگی حج عمرے اور ٹرانزٹ ویزوں کی تنظیم نو کے بعد ایک بڑا سوال یہ سامنے آیا کہ فیملی ویزٹ ویزے میں ایکسٹنشن کس طرح ہوگی آیا یہ کام نئی شرائط کے مطابق ہوگا اخبار 24 کے مطابق محکمہ پاسپورٹ نے فیملی ویزٹ ویزے میں توسیح کی شرائط پیش کر دیں محکمہ نے واضح کیا کہ جو لوگ فیملی ویزٹ ویزے میں ایکسٹنشن کرانا چاہیں انہیں سب سے پہلے توسیح کی فیز جمع کرانی ہوگی اس کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ ویزا ہولڈر کا پاسپورٹ ویلیڈ ہو اور تیسری شرط یہ ہے کہ فیملی ویزٹ ویزا کم از کم سات دن کے لیے موثر ہو فیملی ویزٹ ویزا ختم ہونے کے تین روز کے اندر بھی توسیح کرائی جا سکتی ہے محکمہ پاسپورٹ نے بتایا کہ فیملی ویزٹ ویزا ہولڈر توسیح کی درخواست دیتے وقت سعودی عرب میں موجود ہو اس کے خلاف ٹرافک جرمانے کا ریکارڈ صاف ہو فیملی ویزٹ ویزے میں توسیح کی ایک شرط یہ ہے کہ ایکسٹینشن کے بعد ویزے کی مجموعی مدت سعودی عرب آنے کے بعد سے ایک سو اسی دن سے زیادہ نہ ہو رہی ہو اس کے بعد توسیح نہیں ہوگی واضح رہے کہ فیملی ویزٹ ویزے میں ایکسٹینشن کے لیے ہیلتھ انشورنس بھی لازمی ہے موبائل کمپنیوں کے ٹاور سے آلات چرانے والا پکڑا گیا ریاض پولیس نے موبائل کمپنیوں کے ٹاور سے الیکٹرانک آلات اور سازو سامان لا پتہ ہونے کی گتھی سلجا لی ملزم کو گرفتار کر لیا گیا سعودی خبرسان ادارے سپی اے کے مطابق ریاض پولیس نے غیر قانونی طور پر مقیم پاکستانی شہری کو دارالحکومت ریاض میں موبائل کمپنیوں کے ٹاور سے الیکٹرانک آلات اور سازو سامان چوری کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیا ریاض پولیس کے ترجمان شاکر بن سلمان التویجری نے تفصیلات بتاتے ہوئے واضح کیا کہ ملزم نے چوری کی تیرہ وارداتوں کا اقرار کر لیا مسروکہ سامان کی قیمت کا افتدائی تخمینہ ایک لاکھ بانوے ہزار ریال سے زیادہ کا ہے ریاض پولیس نے ملزم کے خلاف قانونی کاروائی شروع کر دی پولیس ترجمان کے مطابق موبائل کمپنیوں کی مسلسل ریپورٹوں پر چوری کرنے والے ملزم کو پکڑنے کا پرگرام بنایا گیا تھا اس نے گاڑیوں کی بیٹرییاں بھی چوری کی تھی ریاض پولیس نے سعودی شہریوں اور مقیم و غیر ملکیوں کو اتمنان دلایا کہ تمام لوگ امن و امان کے حوالے سے پرسکون رہیں پولیس ایسے کسی بھی شخص کو جو بات امنی پھیلانے یا چوری چکاری کر کے خوف و حراس پھیلانے کی کوشش کرے گا اس سے سختی سے نمٹے گی کسی سے کوئی ریائت نہیں ہوگی سعودی محکمہ ٹرافک نے پرائیویٹ ڈرائیورز کے لائسنس کی تجدید کا نیا طریقہ کار اپنی ویب سائٹ پر جاری کیا مقامی شہری نے ٹوٹر اکاؤنٹ پر محکمہ ٹرافک سے لائسنس کی تجدید کا طریقہ کار دریافت کیا تھا آجل ویب سائٹ کے مطابق مقامی شہری نے پوچھا کہ ابشر کے ذریعے اپنے ڈرائیور کے لائسنس کی تجدید کراتا رہا ہوں اس مرتبہ بھی کوشش کی لیکن کامیابی نہیں ملی یہ کام کس طرح انجام دیا جا سکتا ہے سعودی محکمہ ٹرافک نے جواب میں واضح کیا کہ پرائیویٹ ڈرائیور کے لائسنس کی تجدید کے لیے پہلے تین مرحائل سے گزرنا ہوگا اول لائسنس فیس جمع کرائی جائے دوسرے نمبر پر اگر ٹرافک خلاف ورزیاں ہو تو انہیں ختم کرایا جائے تیسرے نمبر پر پرائیویٹ ڈرائیور کا طبی معاینہ کرایا جائے ان تینوں مرحلوں کے بعد ڈرائیونگ سکول میں ٹرافک کے ادارے سے رجوع کر کے تجدید کی درخواست کا تیار شدہ فارم جمع کرایا جائے محکمہ ٹرافک کے مطابق اگر ڈرائیور طبی معاینے میں کامیاب ہو گیا لائسنس کی تجدید کی فیس جمع کرا دی گئی چرمانیں ادا کر دیے گئے اور ڈرائیور کا ٹرافک ریکارڈ صاف پایا گیا تو ایسی صورت میں نئی تصاویر دے کار لائسنس حاصل کیا جا سکتا ہے محکمہ ٹرافک نے یہ بھی بتایا کہ اگر کوئی شخص ڈرائیونگ لائسنس کی میاد ختم ہونے سے ایک سال پہلے تجدید کرانا چاہے تو وہ بھی ہو سکتی ہے اس کا اطلاق ڈرائیونگ لائسنس کی پرانی تاریخ ختم ہونے کے بعد سے ہوگا ارام کو تنصیبات حملے میں ایران ملوث لیکن جنگ نہیں چاہتے سعودی وزیر مملکت برائے امور خارجہ عادل جبیل نے کہا کہ سعودی عرب کو دستیاب شواہد کی بنیاد پر یقین ہے کہ ارام کو تیل تنصیبات پر حملوں میں ایران ملوث ہے ایران پڑوسی ممالک کی خودمختاری کا احترام نہیں کرتا اخبار 24 کے مطابق پیر کو لندن میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے عادل جبیل نے کہا کہ شواہد سے یقین ہو گیا ہے کہ ارام کو تیل تنصیبات حملوں میں ایران ہی ملوث ہے قابل اتمینان شواہد موجود ہیں عادل جبیل کے مطابق سعودی عرب ایران کے ساتھ تبلے جنگ بجانے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا جنگ کے نتائج کسی بھی حالت میں خوشگوار نہیں ہوں گے عادل جبیل نے ارام کو تیل تنصیبات پر حملوں کے تناظر میں یورپی یونئر میں شامل ممالک کی ایران پر نکتہ چینی درست موقف ہے عادل جبیل نے مزید کہا کہ پوری دنیا اس بات پر متفق ہے کہ ایران ہی ارام کو تنصیبات پر حملے کا زمدار ہے فلائی ناس کی جدہ سے کراچی تین پروازیں سعودی عرب کی نیجی ائرلائن فلائی ناس نے جدہ سے کراچی کے لیے ہفتے میں تین پروازیں شروع کرنے کا اعلان کیا اس پر عمل درامد روان برس دو نومبر سے ہوگا سبق ویب سائٹ کے مطابق فلائی ناس نے دو ہزار انیس کے لیے نئی توسیح حکمت عملی تیار کی ایرلائن ایسے تمام سٹیشنوں کے لیے جہاں سے مسافروں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے مزید پروازیں چلائے گی دو ہزار اٹھارہ کے عمرہ سیزن میں دنیا بھر میں سب سے زیادہ پاکستانی سعودی عربائے تھے خیال کیا جا رہا ہے کہ اس سال بھی پاکستان اپنا یہ ریکارڈ برقرار رکھے گا اسی تناظر میں فلائی ناس نے سال بھر عمرہ زائرین کی سہولت کے لیے پروازوں میں اضافہ کا فیصلہ کیا ہے فلائی ناس سے سعودی عرب میں برس روزگار پاکستانی بھی استفادہ کریں گے دو ہزار اٹھارہ کے دوران سعودی عرب میں مقیم پاکستانیوں کی تعداد ستائیس لاکھ ریکارڈ کی گئی تھی فلائی ناس کی انتظامیہ کے مطابق اضافی پروازوں کے لیے کراچی کا انتخاب اس لیے کیا گیا کیونکہ یہ شہر پاکستان کا تجارتی مرکز مانا جاتا ہے اس کی بدولت سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان تعلقات بھی مضبوط ہوں گے جبکہ سیاحتی سرگرمیوں اور تجارتی لیندین کو بھی فروغ حاصل ہوگا بلدیاتی کاؤنسل میں خواتین اور ساتھ ساتھ سعودی عرب میں تین سال سے زیادہ عرصے سے بحث چھڑی ہوئی تھی کہ بلدیاتی کاؤنسلوں کے اجلاس میں خواتین اور مردوں کے لیے الگ الگ حال ہوں یا دونوں ایک ساتھ بیٹھ کر بلدیاتی مسائل پر مباسہ کریں قائم مقام وزیر بلدیات و دہی امور ڈاکٹر ماجد الگسبی نے یہ پابندی ختم کر دی الوطن اخبار کے مطابق بلدیاتی کاؤنسلوں کے لاحے عمل کی دفعہ ایک سو ساتھ میں یہ پابندی لگائی گئی تھی کہ خواتینوں حضرات بلدیاتی کاؤنسلوں کے اجلاس کے دوران الگ الگ حالوں میں ہوں گے مردانہ حال کو کلوز سرکٹ ٹی وی سے زنانہ حال سے مربوط کر دیا جائے گا ڈاکٹر ماجد الگسبی نے یہ دفعہ منسوخ کر کے پابندی ختم کر دی آئندہ اجلاس میں خواتین اور مرد ایک ساتھ ایک حال میں بیٹھیں گے حال میں اجلاس ملاقاتوں سیمیناروں ورکشافت اور سمپوزیم کے تمام انتظامات ہوں گے یہ سارے کام شرعی زوابت کے مطابق انجام دیے جائیں اس سے پہلے دفعہ ایکسوسات کے تحت یہ پابندی بھی تھی کہ بلدیا کے مقامات کا دورہ کرتے وقت رکن خواتین کے لئے الگ گاڑی کا انتظام ہو اس قسم کی پابندیوں پر ماہرین ماضی میں نکتہ چینی کرتے رہے ہیں اور مطالبہ کرتے رہے ہیں کہ اس قسم کی شرائط ختم کی جائیں سعودی عرب اور کوئیت مشترکہ علاقے سے تیل نکالنے پر متفق سعودی عرب اور کوئیت نے مشترکہ علاقے سے تیل نکالنے کے اصولی سمجھوتے پر اتفاق کر لیا سمجھوتے پر آئندہ تیس سا پنچالیس دن میں عمل درامت شروع ہونے کی توقع ہے وقاز اخبار کے مطابق کوئیتی پارلیمنٹ کے سپیکر مرضوک علی غانم نے مشترکہ علاقے سے تیل کی پیداوار کی بحالی پر سعودی قیادت کا شکریہ ادا کیا کوئیتی پارلیمنٹ میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کا شکر ہے گتھی سلج گئی برادر ممالک گتھیاں اسی طرح سلجاتے ہیں مرضوک علی غانم کے مطابق دونوں پڑوسی برادر ملکوں سعودی عرب اور کوئیت کے تعلقات بے مثال ہیں بلومبرگ کے مطابق باخبر ذرائع کا کہنا ہے کہ دونوں ملکوں کے حکام کئی ماہ سے مشترکہ علاقے سے تیل پیداوار پر معاہدے کے لیے مذاکرات کر رہے تھے ذرائع کا کہنا ہے کہ الخفجی آئل فیلد مشترکہ علاقے میں واقع ہے اس سے تیل کی پیداوار فوراں بحال کی جا سکتی ہے ایک اور آئل فیلد الوفرا ہے اس سے تیل پیداوار کی بحالی میں تین سے چھ ماہ لگیں گے کوئیت اور سعودی عرب کے درمیان مشترکہ علاقہ پانچ ہزار سات سو ستر مربع کلومیٹر پر مشتمل ہے اس سے یومیا پانچ لاکھ بیرل تیل نکالا جا سکتا ہے یہ دونوں ملکوں کی سرحدوں پر واقع ہے ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ الخفجی اور الوفرا آئل فیلد سے نکالا جانے والا اضافی تیل بین لقوامی منڈیوں میں نہیں بھیجا سکے گا آج تک کے لئے دوستو ملتے ہیں کالے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ امید کرتا ہوں ہمیشہ کی طرح ہماری آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئے ہوگی ویڈیو کو لائک کیجئے کمنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل ایم جے ایچ سٹوڈیو کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ساتھ میں ویل آئیکون پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکے